تو چلیے ناظرین اب بڑھتے آنگے بات ہے جمہو کشمیر کی جب ہم کر رہے ہیں تو جمہو کشمیر کی اندر ایک نئی بیماری جو مویشی میں اس وقت پائی جا رہی ہیں لمپی سکن بیماری جس کی وجہ سے قریب پچاس ہزار سے زائد جو مویشی وہ اب تک جامباک ہوئے ہیں تقریباً مانا جاتا ہے کہ ستاون خزار کے قریب مویشی جمہو کشمیر کی اندر وہ اس بیماری سے حلاق ہوئے ہیں ان کی موت ہوئی ہے اور مانا جاتا ہے کہ خزاروں کی تعداد میں جو مویشی ہیں جو مویشی ہیں جمہو کشمیر کے اندر وہ اس بیماری کے شکار ہو چکے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ مچھرو مکھیوں کے ساتھ بیماری جو ہے وہ فیلتی ہیں اور ساتھی ساتھ اس سلسلے میں پہلے ہی جو انمال خزبنڈرے ماہرین ہیں ڈاکٹروں کے جانب سے ان کے جانب سے سبھی لوگوں کو بھی ہدایت دی گئی ہیں کہ جو مویشی ہیں انہیں اگر کسی اس چیز کی علامت اس بیماری کی علامت ہو تو انہیں گھر سے باہر نہ نکالا جائے انہیں گھروں میں رکھا جائے کیونکہ یہ پھر فیلتی بھی ہیں مکھیوں مویشیوں کے درمیان جو برای راست رابطے ہیں اور آلودہ خوراک اور پانی سے فیلتے ہیں یہ بیماری مچھرو اس سے فیلتی ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ احتیاطی طور پر اقدامات اٹھائے اس سلسلے میں مرکزی سرکار کے جانب سے بھی سبھی ریاستوں کو ہدایت دی گئی ہیں کہ وہ ٹیکہ کاری جو مہم ہے مویشیوں کے اندر اس میں صورت لائے اور مویشیوں کو ٹیکہ لگائے اب مانا جاتا ہے کہ جو ملک کے اندر یہ بیماری فیلی ہے اس سے قریب ساٹھ لاکھ سے زیادہ مویشی اب تک جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور یہ بھی مانا جاتا ہے ان کی علامات جو ہیں وہ جانوروں میں بخار آنکھوں ناکھ سے نکلنا موت سے لعاب کا نکلنا پورے جسم میں نرول جیسے نرم چھالے دودھ کے پیداوار میں کمی اور خانے میں دشواری جو بعض اوقات جانوروں کی موت کا باعث بھی بن سکتے ہیں کیونکہ مانا جاتا ہے ساٹھ ہزار کے قریب مویشی اب تک مر چکے ہیں